اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹرز میں خوش آمدید میں ہوں محمد کامران میں ہوں سمیہ رزوان اور میں ہوں آپ کے ساتھ وریش آز الفقار لیکن سب سے پہلے بات کریں گے ملک میں کرونا کے بڑھتے وار کے حوالے سے حکومت پریشانی کا شکار ہے وزراء اعلیٰ کو قتل دیئے گئے ہیں اسد عمر نے کہا کہ کرونا کی پہلی اور دوسری رہے کے دوران سمو نے اچھی کاتل رجی دکھائی تیسرے فیز میں احتیاطی تدابیر پر مل درامت پر خامیاں نظر آ رہی ہیں سخت اقدامات کیے جائیں کرونا کی بے رہمی ملک میں تیسی لہر میں شدت حکومت کا وجرائے آلہ کو خاندی فاقی وزیر اسد عمر نے کہا کرونا کی تیسی لہر تیجی سے پھیل کر متاثرین کی تعداد بڑھا رہی ہے تبا کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران صوبوں اور محکوں نے اچھی کارگردگی دکھائی تیسی لہر کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل درامت میں خامیان نظر آ رہی ہیں احتیاطی تدابیر اور اقدامات پر عمل درامت یقینی بنایا جائے وواق گروہ نے کیلئے فوری طور پر سخت اقدامات کیے جائے اور ناظرین کرونا کے تشویشناک مریضوں میں خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے پشاور کے سرکاری اسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے بیڈز کم پڑ گئے ہیں اسلام آباد میں سر سٹھ فیصد ونٹیلیٹرز لاہور میں ترے سٹھ فیصد ملتان میں سر سٹھ فیصد گجرہ والا میں ساٹھ فیصد ونٹیلیٹرز بھر چکے ہیں کرونا سے بگڑتے حالات تشویشناک مریضوں میں خوفناک حد تک اضافہ پنجاب اور خیبر پختونخواں کے چھوٹے بڑے اسپتال بھڑنے لگے بیٹس اور ونٹیلیٹرز کی کمی کا خطرہ منڈلانے لگا ملتان میں سر سٹھ لاہور میں ترے سٹھ فیصد ونٹیلیٹرز بھر گئے گوجہ والا میں ساٹھ فیصد ونٹیلیٹرز پر مریض موجود ہیں گجرات کے چوہتر فیصد آکسیجن بیٹس پر مریضوں کو مسنوی سانس فراہم کی جا رہی ہے اسلام آباد میں سر سٹھ فیصد ونٹیلیٹرز پر مریض دیر علاج ہیں خیبر پختونخواں کے حالات بھی کچھ مختلف نہیں پشاور کے سرکاری اسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے بیٹ کم پڑ گئے خیبر ٹیٹنگ اسپتال، حیات آباد میڈیکل کامپلیکس اور لیڈی ریڈنگ اسپتال میں مختص بیٹس فل ہو گئے ونٹیلیٹرز پر بھی مریضوں کے لیے جگہ نہیں بچی سوات کے چوراسی فیصد اور پشاور کے اکیاسی فیصد آکسیجن بیٹس مریضوں سے فل ہو گئے جیہاں ناظرین کرونا کے تیسری لہر شدت اختیار کر چکی ہے سولہ اصلاح میں کرونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا عوام سے گزارش ہے نقل و حرکت محدود رکھیں خیبر پختون خواہ کے وزیر سہت تیمور جھگڑا کی معاملے خصوصی کامران بنگش کامرا میڈیا سے گفتگو کہا کوشش ہے معاشی سرگرمیاں موت تل نہ ہوں صوبے میں مضوت قیسز کی شراب پہلی اور دوسری لہر سے زیادہ ہے مرات میں اسپتالوں پر پریشر زیادہ ہے پشاور میں اضافی بیٹس کا انتظام کریں گے کامران منگش بولے حالات پیچیدہ ہوئے تو مزید سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے پولیو مہم جاری رہے گی مکمل لوگ ڈاؤن کی جانب نہیں بڑھنا چاہتے ہمارے صوبے کے جنوبی اضلاح اور شمالی اضلاح جو ہیں وہ زیادہ سیف ہیں اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہی اضلاح میں رسٹرکشنز لگائیں جہاں پہ ڈیزیز کا سپرینڈ زیادہ ہے ہمارے ہیلڈ سسٹم پہ پریشر پہ بھی زیادہ ہے خاص طور پہ پشابر میں مردان میں اور سوات میں وہاں پہ چند ہسپتالوں پہ پریشر کافی زیادہ ہے اور ہم اگلے دو ہفتوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ دو سو بیڈز ان اضلاح میں دس ہسپٹلز میں ایڈ کریں ماسک کا استعمال ہو رہا ہے نہ ایسو پیز کے اوپر عمل درامت ہو رہا ہے تو ہم یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اگر حالات بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں مزید سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ معاشی ایکٹیویٹیز کے اوپر مزید پابندیاں لگیں لوگوں کا روزگار مزید متاثر ہو تو آپ سے اپیل ہے کہ احتیاط کا دامن پکڑیں اور حکومتی ہدایات جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو فالو کریں ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے وزیراعظم عمران خان نے صادر ڈاکٹر عارف علوی کو ٹیلی فون کیا ہے ان کی خیریت دریافت کی ہے وزیراعظم عمران خان نے کرونا آئیسولیشن کا تجربہ شیئر کیا صحت کا خیال رکھیں اور مکمل آرام کریں وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سوپ پیئیں نین پوری کریں اور آرام کریں اور کرونا کے کیسز میں کوئٹا میں بھی اضافہ ہوا ہے صوبائی حکومت نے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی ہے عوامی اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے ترجمان لیاقت شاوانی کا کہنا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر سے بلوچستان متاثر ہو رہا ہے عوام نے تابن نہیں کیا تو سخت فیصلے کرنا پڑیں گے جبکہ تیسری ویو نہیں آئی تھی ہم نے آپ پہ کبھی اتنا ایمتیسائز نہیں کیا کہ آپ سختی سے ایسو پیس پر ابزرف کریں کبھی ہم نے ون فورٹی فور ایمپوز نہیں کیا جب آلت نارمل ہونے کی طرف چلے گئے تھے ہم نے ریکریشنل اسٹیٹور سپورٹس کمپلیکس اور سٹیڈیم کبھی بندے کیے اور اسی طرح پچھلے سال جب ہم نے لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا وہ بھی ہمارا کوئی پسندیدہ فیصلہ نہیں تھا اس فیصلے سے ہم کتھن کچھ نہیں ہوئے لیکن سارے فیصلے بالت مجبوری کرنے پڑے اور اب بھی جو انسی او سی کی جو ریکمینڈیشنز پروینشل گورنمنٹ کو گئے ہیں اس کے تحت اگر کرونا بڑھتا ہے تو پھر پروینشل گورنمنٹ و شمول منوستانگ گورنمنٹ ہمیں سخت فیصلے بھی کرنے پڑیں گے پھر سمارٹ لاکڈاؤن بھی ہوگا پھر اس سے بڑھتے لاکڈاؤن بھی ہوگا تو اس تمام عمل سے ان تکالیف سے بچنے کے لیے عوام سے میں گزارش کرتا ہوں ریکویس کرتا ہوں کہ ایس اوپیس کے خیال رکھیں ماسک استعمال کریں سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں اور سابق فاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ بھی کرونا میں مبتلا ہو گئے فاقی وزیر خزانہ حماد اظہر نے ٹویٹر بیان میں حفیظ شیخ کے کرونا پوزیٹیف ہونے کی تصدیق کر دی حماد اظہر نے لکھا کہ ہم ان کی جل سے ہتیابی کے لیے دعا گو ہیں گزشتہ روز صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر دفاع پرویس خطک کا بھی کرونا ٹیسٹ مصبت آیا تھا آپ کو اس خبر کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ کے مختلف وزراء کرونا کا شکار ہو رہے ہیں سابق وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ بھی کرونا میں مبتلا ہو گئے ہیں وفاقی وزیر حماد اظہر نے ٹویٹر بیان میں حفیظ شیخ کے کرونا پوزیٹیف ہونے کی تصدیق کر دی اور ناظرین وفاقی حکومت نے صوبوں کو کرونا ویکسین خریدنے کی اجازت دے دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کا اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ صوبے بھی ویکسین خرید سکتے ہیں دو تین دن میں دس لاکھ ویکسین وفاقی حکومت کو ملیں گی ان ویکسین میں سے دو لاکھ ویکسین سندھ حکومت کو ملیں گی سندھ کی وزیر صحت عزرا پیچوہو کی نیوز بریفنگ کہا چین سے سنگل ڈوز ویکسین براہ حراست خریدی جائیں گی پچاس لاکھ ڈوزز لیں گے سندھ میں برطانیہ سے آنے والی وائرس کی قسم نہیں پھیلی برطانیہ کا وائرس کراچی آتا ہے تو پنجاب جیسی تباہی مت سکتی ہے پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں اور ازاد جمہو کشمیر میں یہ پھیلاؤ کیوں اتنا زیادہ ہو گیا اور سندھ میں کیوں نہیں ہوا یہ ایک سوال پوچھنے والا ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں اور ازاد جمہو کشمیر میں اور خیبر پختون خواہ میں بہت سارے لوگ جو ہیں یوکے میں یہاں تو مقیم ہیں یہاں تو وہ آتے جاتے رہتے ہیں جو ہے اکتی سارے کو فیڈرل گارمنٹ میں اسلامباد میں دس لاکھ ڈوزز پہنچیں گے جس میں سے دو لاکھ وہ سندھ کو بھیجیں گے وہ ایک دو تین دن میں وہ بھی آ جائیں گے اچھا کینسینو بھی جو ہے سکسٹی تھاؤزنڈ ڈوزز پاکستان کو ملے ہیں اس میں سے آٹھ ہزار سے لے کے دس ہزار کے قریب ڈوزز سندھ کو کینسینو کے ملیں گے جو سنگل ڈوز وائز ویکسین ہے آگے بڑھتے ہیں تبدیلی کابینہ میں تبدیلیوں کا سلسلہ چل پڑا مہنگائی کا سونامی حفیظ چیک کی وزارت بہا کر لے گیا ہم مادرز کو وزارت خزانہ کی زعفی ذمہ داری مل گئی تابش گوھر کو معاونے خصوصی پیٹرولیم لگا دیا گیا شبلی فراز اور فواد چودی سمیت کئی عام وزرانے کے محکموں میں بھی رد و بدل کیا جائے گا فیصل جاوید کی کابینہ میں شمولیت کا امکان ہے فیلڈرز کی مایوس کن کار کردگی پر کپتان ناراض فیلڈ پلیسنگ میں رد و بدل شروع کر دیا مہنگائی کا سونامی حفیظ شیک کی وزارت بہا کر لے گیا خزانے کی کنجی حماد اثر کو سوب دی گئی ندیم بابر کی جگہ تابش گوھر کو معاونے خصوصی پیٹرولیم لگا دیا گیا کابینہ ڈیویجن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ذرائع کے مطابق تبدیلی کابینہ میں تبدیلی کا سلسلہ ابھی رکنے والا نہیں کئی وزراء کی چھٹی ہو گئی کچھ کو ادھر ادھر کیا جائے گا شبلی فراز پیٹرولیم فواد چودری کو اطلاعات کا کلمدان ملنے کا امکان جزارت اطلاعات و نشیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا محسل جاوید کا بطور وسید ڈیویو ہی متوقع ہے مراد سعید اور زلفی بخاری کی وزارتیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں دائی سالہ مدت کے دوران کابینہ میں ہونے والی یہ تیسری بڑی اکھار پیچار ہوگی گیارہ دسمت دوہزار بیس کو بھی کئی وزراء کی کلمدان تبدیل کیے گئے تھے اور اپوزیشن نے وفاقی کابینہ میں تبدیلیوں کو بے سوت قرار دے دیا رہنوما نون لیگ محمد زبیر بولے حکومت قیمتوں میں کنٹرول میں ناکام رہی ہے اپوزیشن نشاندہی کر رہی تھی اب وزیر تلات نے بھی اطراف کر لیا شہری رحمان نے کہا کہ وزیر خزانہ تبدیل کرنے سے معیشت کی نہیں ہوتی معاملہ ویجن اور پالسی کا ہے حکومت نے وزیر خزانہ بدل دیا اگر اپوزیشن کا رویہ نہ بدلا پی پی اور نون لیگ نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا مسلم لیگ نون کے راہنوما محمد زبیر نے ٹویٹ کیا حکومت قیمتوں میں کنٹرول میں ناکام رہی اپوزیشن تین سال اس جانب نشاندہی کرتی رہی مگر حکومت ماننے کو تیار نہیں اب شبلی پراز نے تسلیم کر ہی لیا کہ حکومت قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے کہا وزیر خزانہ تبدیل کرنے سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی وزیر اور مشیر تبدیل کرنے کا تجربہ پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے معاملہ ویجن اور پالیسی کا ہے جو اس حکومت کے پاس نہیں ثابت ہو گیا معیشت دعووں اور تقریروں سے نہیں چلتی ہوم بک نہیں کیا نہ کسی نے سبق پڑھایا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے